سبھی کا منگل ہو نمسکار میں سبھی ان بیٹیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جن کا کہتے ہیں بیوہ ہونے والا ہے یا بیوہ اب یہ بھی تاجہ تاجہ ہوا ہے ٹھیک ہے نا مطلب چاہے وہ کچھ دن ہوئے ہوں چاہے جو بھی یہاں پر یہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کو کئی بار بھول چکا ہوں بیسے تو لکھ چکا ہوں آپ پلی لیسٹ میں دیکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی یہ یہ کہ آپ آفیس کو کو اپنے کارے چھتر کو اور گھرست کو دونوں کو الگ الگ لے کے چلی آپ جب یوں کہتے ہیں کہ کہتے ہیں آفیس چلا سکتی ہوں مطلب اچھی طرح سے سنبھال سکتی ہوں میں ایک ہی سکول چلا سکتی ہوں میں فلانا دھکانا دیش چلا سکتی کچھ بھی سمجھ دیجی آپ فیکٹری چلا سکتی ہوں تو کیا آپ ایک آپ کے گھر کے اندر تین سے لے کر چھے پرانی ہے جو بھی مطلب کیا آپ ان کو نہیں سمجھ پاتے ہیں ان کو ٹیکل نہیں کر پاتے ہیں ان کو کیوں نہیں کہ ان کی ناپسند پسند پر آپ دھیان نہیں دیتی ہیں ان کی سب پکڑ کے انہی پہ کیا کہتے ہیں موقع پہ انہی کو دے مارتی ہیں ٹھیک نا ہر ایک کی کیا کہتے ہیں نکتہ چینی کرنا کمیاں نکالنا پہ پتی کو بتانا کبھی ان کو بتانا ٹائم ٹو ٹائم سنا دینا انہی کی پریوار کے بارے میں کسی نے کسی کو ٹھیک ہے تو اس سے کہ سب ہلکے کھڑ ہو جاتے ہیں ہر کیوں کا تو آپ کو جواب چاہیے ہر بات کا سپسٹیکنٹ چاہیے جب موقع میرے تالٹھو کے بحث میں آ جاتی ہو اوپر چاہیے کہ پاپا جی مامی جی میں تو سچ سننا پسند کرتے ہیں سچ بولنا اور ابھی راجہ حریص چندر تھوڑی ہو گئے ٹھیک ہے نا یہ سب چیزیں جو سچ بولنا سچ سننا ہر کیوں کا جواب تالٹھو کے بحث یہ سب اپنے کارے چھترے مچہ لگتا ہے آفیس بزنس سنٹر یا کچھ بھی وہ بھی کس سے آپ کے جونئر سے سینئر سے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں جہاں بزنس ہے آپ ہی مالک ہیں تو بھٹنے چول آپ اپنے نیچے والوں سے مطلب ہیں نیچے والوں سے لیکن گھر کے اندر گھرستی کے اندر ایسا نہیں گھرستی بسانے کے لیے ہمیں سب کو سبھاؤ کو کاؤنٹ کر کے ان کی پسند نا پسند ان کے طور ترکے سبھاؤ انداز بھاؤ بھنگی میں سب کو کاؤنٹ کر کے تب بھائر کرنا چاہیے کون اس کے اندر کیا کہتے ہیں سب سے بھاری پڑھتا ہے عام طور پر جیسے مائیں سب سے زیادہ پربھوتا رکھنے آلی ہوتی ہیں عام طور پر ٹھیک ہے جو بھی کوئی مطلب جو سب سے زیادہ بھاری پڑھتا ہے بھاری کا مطلب جس کی پرمکتہ زیادہ ہے اس کو کم سے کم پہلے اپنا بناو ٹھیک ہے نا پھر اس کا پتی کو کوئی ساری بات کبھی نہیں کرنی چاہیے اس چیز پہ گھور کر کے چلیے اس کے پریوار میں اب تک جیسے بھی تھے جو بھی آپ کی نظر میں چطور ह 채ھوٹے کچھ بھی ہو وہ اس کو سوئی کار اس کو ہی معلوم ہے لیکن اس کو سوئی کار اس میں خوب خوص ہے تو پھر کیوں اس کے پریوار کے بارے میں بتا بتا کہ اس کے مند کو وہ کرتے ہیں پھر وہ باتیں آگے پیچھے ہوتی ہیں پریوار میں تو آپ کہتے ہیں میں تو سچ کہاتا رہے ہیں سچ بھی ایسا کیا بولنا بتائیے آپ اس پرشت بولنا آپ کے کارے چھتر میں اچھا لگتا ہے جہاں آپ کا خود کا بیجنس ہو یا کوئی کام کر رہے ہو باقی جگہ اچھا نہیں لگتا اس بات پر گوھر کر لیجی خاص طور پر گھر جیون کے اندر ٹھیک ہے نا اُس جگہ آپ پھر کا کہتے ہیں پھر آپ یہ مت بھولو آپ ان کے گھر گئے ہو ریوہ ہونے کے پوچھتے ہیں پھر آپ کے گھر میں نہیں آیا تو ان کے ریتی ریواز ان کے سب کچھ آپ کو فالو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نا ان کے پریوار میں کسی کے بارے میں بھی آپ کو کوئی صدارنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی نکتہ چینی کرنے کی ضرورت نہیں بلکل نہیں ہے کوئی پوچھے بھی تو بھی کوئی نہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو بھی بحث ہو جاتا آپ کمرہ بند کر کے بیٹھ جاؤ یا ایدھا دور بھانا کر کے چلے جاؤ پھر بھی کوئی پوچھے دیکھ اس نہیں ہے تو مت بھول کو جب میں آپ کے پریوار کے بیچ میں بلکل نہیں بولوں گی نہ آپ کے بیچ میں آ سکتے نا کچھ بیچہ کچھ بھی ہو جائے یہ ہمیں ساتھ دھیان رکھوں کہ یہ سارے ایک ہو جائیں گے پتھی سمیتھ سب ایک ہو جائیں گے بعد میں پھر بہودی کون بنو گے آپ ٹھیک ہے اور اگر آپ نے ایک ہی کاکلی کو کتے ناک رگڑ مطلب ایک ناک پکڑ رکھئے کہ نہ کرتے بات پکڑ رکھئے میں ہی کیوں جھکوں میں ہی سب کچھ کیوں کروں کیا میرا ہی کام ہے تاریف کرنا کیا میرا ہی ہوئے کرتے چلو پھر جب بار بار سمجھے ہوگی آپ ہی بھاگ ہوگی آپ ہی پریواری آپ کا چینتیت رہے گا کیونکہ تاریف کرنی تو آپ کو آتی نہیں ارے تاریف کرنے بہت بڑی کھلا ہے کسی کو پروتسان دینا اُتصا وردن کرنا اس کارتھی ہوتا ہے پرسنسا کارتھی ہوتا ہے کسی کو اُتصا وردن کرنا کسی کا کہتا ہے پروتسان دینا جو کیا آپ کرنا نہیں چاہتی ہیں گند سارے ہیں ٹھیک ہے نا اور پھر جاتے کے ساتھ ہی کئی لوگ کئی لڑکیاں تیسی تو سربیس 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 بیسنس پس میں اپنے اسی میں لگی رہیں گی وہ نہ تو سرو کا آنند لے پاتی سادھی کا نہ کچھ نہیں ہے بس ایک دماغ کے اندر اپنا کام 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 لگا رہتا ہے پڑھائی 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 لگی رہتی ہیں تو ان ساری چیزوں کو میری بات کو ویسے پلیلیسٹ میں دیکھے بہت ساری ویڈیو ہیں بیٹی سے بھی ریلیٹڈ ہے پتی پتنی سے ریلیٹڈ ہے پتنی سمبندیت ہے پتنی سمبندیت ہے آپ دیکھئے تو سہی سنیے تو سہی وہ بھی نہیں سننا یہ بھی نہیں سمجھنا تو پھر کیسے پار پڑے گیا آپ یہ بتائیے آپ ٹھیک ہے تو پھر یہ دھیان رکھی کبھی کبھی زیادہ سمجھدار ہے پھر کیا کہتے آپ کو دکھت دے جائے ٹھیک ہے نا مانگل کام لے نمسکا